بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس پری نائن کل ہم نے پوئیم ختم کی تھی سٹاپنگ بائی ووڈز آن او سنوئی ایوننگ آج ہم اس کی سمری سٹارٹ کر رہے ہیں اور سمری کر رہے ہیں ہم یونیک نوڈ سے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور بک ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے ہی کرنی ہے لیکن جہاں سے بھی کرو آپ یہ نہ کرو کہ جو وہاں پہ کیپسل بلکل ایزی سمری دی گئی ہوتی ہے چار پانچ لائنز کی آپ وہ کر لو کیونکہ اس کے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے اس کے آپ کو میکسیمم ٹو مارکس ملیں گے اگر آپ نے وہ بلکل ٹھیک بھی لکھی ہوگی تو اس لیے آپ یہاں تو سمری ٹھیک ہے یا تو آپ نے یہاں سے کرنی ہے یا پھر جہاں سے بھی آپ کریں تو آپ نے ٹھیک والی سمری کرنی ہے سعی والی لیندھ ہی سمری تو یہ سٹاپنگ بائی ووڈز آن ایس سنوی ایوننگ ہے بائی روبرٹ فروسٹ سمری اس کی کرتے ہیں دا پویم نزن سٹاپنگ بائی ووڈز سٹاپنگ ٹھہرنا رکنا بائی ووڈز جنگلات میں آن ایس سنوی ایوننگ ایک سنوی ایوننگ کو سنوی کا مطلب سرد شام کو ایک انتہائی موونگ متاثر کن موسٹ کا مطلب انتہائی انتہائی متاثر کن لیرکس لیرکس کا مطلب ایک جو پویم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیرکس آو روبرٹ فروسٹ یہ روبرٹ فروسٹ کی جو انتہائی متاثر کن لیرکس ہیں جنگلات میں ٹائم پویم ہوتی ہے اس کو لیرکس بولتے ہیں ان میں سے ایک ہے دو ویل نون امریکن پویٹ ویل نون مشہور امریکی شاعر یعنی یہ مشہور امریکی شاعر ہے روبرٹ فروسٹ اور اس کی یہ جو نظم ہے سٹاپنگ بائی ووڈز آن ایس نوی ایوننگ یہ اس کی سب سے زیادہ متاثر کن نظموں میں سے ایک ہے اس کی پویٹری فوکس کرتی ہے آن سیم آف نیچر سیم پر نیچر کی قدرت کی فطرت کی ان وچ جن پر جن میں ہی ایمبیڈرٹ اس نے ایمبیڈ کر دیا شامل کر دیا جڑ دیا مکس کر دیا ملا دیا مضبوطی سے جوڑ دیا تا کنٹیمپریری کنٹیمپریری کا مطلب ہوتا ہے دور حاضر کا یعنی مجودہ دور کا اینڈ فلوسیفیکل اور فلسفیانہ ایشیوز معاملات آفیس ٹائمز اپنے دور کے ٹھیک ہے جی اس میں اس نے نیچر کی تھیم کو فوکس کیا ہے اور جس میں اس نے کنٹیمپریری یعنی اس وقت کے اس دور کے اور فلسفیانہ ایشیوز بھی مضبوطی سے شامل کر دیئے ہیں مضبوطی سے اس کے ساتھ جوڑ دیئے ہیں سپیکر کون ہے پویٹ ہے یعنی یہ نظم پویٹ سناتا ہے اور وہ ہی بتاتا ہے کہ وہ جا رہا تھا اس کے ساتھ ایسا ہوا یعنی جو فرسٹ مین ہے اس میں وہ فرسٹ پرسن پویٹ ہے سپیکر پویٹ ہے اس ریٹرننگ لوٹ رہا ہے ہوم گھر آفٹر منوتنس منوتنس کا مطلب اکتا دینے والا انٹائرسن اور تھکا دینے والی روٹین روٹین اور ورک کام کی یعنی کام کی اکتا دینے والی اور تھکا دینے والی روٹین کے بعد شائر اپنے گھر لوٹ رہا ہے ہیس پاسنگ وہ گزر رہا ہے تھرہو وڈز جنگلات میں سے وچیز لولی جو بہت خوبصورت ہے وہ ایسے جنگل میں سے گزر رہا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے ڈارک تاریک اینڈ ڈیپ اور گھنہ ہے وہ گھنے خوبصورت اور تاریک جنگل میں سے گزر رہا ہے دا نیچرل قدرتی انچانٹنگ دلکشی اور آسم بیوٹی اور بےمثال خوبصورتی آو دا وڈز جنگلات کی کمپیلز مجبور کرتی ہے تو سٹاپ روکنے پر ہیس ہورس اپنے گھوڑے کو تو انجوائے لطف اندوز ہونے کے لئے یعنی اس جنگل کی جو خوبصورتی ہے دلکشی ہے وہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو وہاں روکے اس خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لئے دا پوئٹ شائر دا سپیکر جو سپیکر ہے آلسو کمس ٹو نو اسے بھی بتا چلتا ہے دا آنر آو دا فارسٹ اس فارسٹ کے مالک کا ہو لیف جو رہتا ہے نیر بائی ویلیج قریبی گاؤں میں یعنی جو شائر ہے اسے اس جنگل کے مالک کا بھی پتا چل جاتا ہے جو کہ ایک قریبی گاؤں میں رہتا ہے یعنی اس جنگل کا جو مالک ہے وہ ایک قریبی گاؤں میں رہتا ہے اور شائر کو اس کا پتا ہوتا ہے وہ اسے جانتا ہے سو لہٰذا آنر ویل نوٹ پرٹیسٹ جو آنر ہے جو مالک ہے وہ پرٹیسٹ نہیں کرے گا احتجاج نہیں کرے گا اگر دا سپیکر جو سپیکر ہے یعنی جو پوئٹ ہے ٹریسپاسز وہ دخل اندازی کرتا ہے انڈ واؤچ اور دیکھتا ہے فلفی فلیکس فلفی نرم ملائم فلیکس برف کے گالے آف سنو کوائٹلی کوائٹلی کا مطلب چپکے سے یعنی اگر شائر اس کے ٹریسپاسز کا مطلب ہوتا ہے دخل اندازی کرنا داخل ہو جانا گھس بیٹھ کرنا تو اگر شائر اس کے جنگل میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر نرم و ملائم برف کے گالوں کو دیکھتا ہے چپکے سے تو اس پر جنگل کا مالک احتجاج نہیں کرے گا کوئی شکایت نہیں کرے گا دہ پوئٹ ری مارکس شائر کہتا ہے دیٹ ہیز پونی کہ اس کا پونی ہورس پونی ہورس چھوٹے گھوڑے کو کہتے ہیں یہ چھوٹی ہائٹ کا گھوڑا ہوتا ہے پونی ہورس تو پوئٹ نے شائر کہتا ہے کہ اس کا جو پونی ہورس ہے اس کا چھوٹا گھوڑا مست بھی تھنکنگ وہ ضرور سوچ رہا ہوگا مست بھی تھنکنگ اس کوئیر اس نہیں یہاں پہ اٹ آنا چاہیے مست بھی تھنکنگ اٹ کوئیر یہ بیٹا میں نے اس کو کاٹ کے اٹ کر دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو اس کا چھوٹا گھوڑا ہے وہ بھی ضرور اس کو عجیب اس بات کو عجیب سمجھ رہا ہوگا to stop رکنا at a deserted place ایک ویران جگہ پر without a farmhouse nearby جس کے قریب کوئی farmhouse بھی نہیں ہے تھک ہے شائر کہتا ہے یہ کنن اس کے گھوڑے کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگی ہوگی کہ ایک ویران جگہ پر رک جانا جہاں ارد گرد کوئی farmhouse بھی نہیں ہے تھک ہے بیٹا تھوڑی سی مشکلہ پویم تھوڑی لیندھی ہے اس لیے آج ہم نے اس کی half summary کی ہے باقی جو remaining half ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے اگر آپ کے دماغ میں کوئی ہوا تو ضرور پوچھنا اللہ حافظ